ہیلو دوستو ویلکم میں آپ کا اسپیشل ناونویس پی میں کیسے ہیں آپ سب دوستو آج جو جانکاری میں لے کے آئی ہوں وہ ہے اندریزلہ اکدشی کی اندریزلہ اکدشی کا مہت تو بہت زیادہ ہوتا ہے ساری اکدشیوں میں اندریزلہ اکدشی کا ایک ویسی اس مہت تو ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی اکدشی کبرت نہیں کرتے ہیں تو اندریزلہ اکدشی کبرت عوض سے کرنا چاہیے تو آج میں آپوں کے لیے یہی جانکاری لے کر کے آئی ہوں باہر نرزلہ اکادشی پر کافی صبح یوگ بن رہے ہیں اس دن وشنو جی کی پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا اور کرے کیا نہیں کرے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ہندو دھر میں نرزلہ اکادشی کا وشش مہار تو ہے سب ہی اکادشیوں میں نرزلہ اکادشی کافی خاص ہونے کے ساتھ سب سے کٹھور بھی مانی جاتی ہے کیونکہ اس دن انجل گرہن نہیں کیا جاتا ہے بتا دے کہ جیسٹ ماس کے سکل پکش کی اکادشی تیتھی کو نرزلہ اکادشی برت رکھا جاتا ہے اس بار اٹھارہ جن کو نرزلہ اکادشی کا برت رکھا جائے گا اس اکادشی کو بھیم سینی اکادشی اور سب سے بڑی گیاسا جیسے ناموں سے بھی جانتے ہیں نانیتہ ہے کہ اس دن بھگوان وشنو کی ویدھوت پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ برت رکھنے سے ہر طرح کے دکھوں سے ہمیں نزات ملتی ہے اور سکھ سمردی دھان سمپدہ کا آشیر واد بھی ملتا ہے سال میں پڑھنے والی سبھی اکادشیوں کا پھل بھی اس اکادشی کو رکھنے ماتر سے پرابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پاپوں سے مکتی بھی ملنے ایک کے ساتھ ساتھ مکش کی پرابتی ہوتی ہے یہ جانتے ہیں کہ اس کا سب سے یوگ کب بن رہا ہے پنچانگ کے مطابق جیسٹ ماس کے سکل پکش کی اکادشی تھی سترہ جون کو صبح چار بچ کر بیالیس منٹ سے آرم ہو رہی ہے جو اٹھارہ جون کو صبح چھے بچ کے تیس منٹ پر مابت ہوگی ایسے میں اودیاتی تھی کے آدھار پر نرزلہ اکادشی کا برت اٹھارہ جون کو رکھا جائے گا ہندو پنچانگ کے انسار اس سال نرزلہ اکادشی پر کافی سبھی یوگ بن رہے ہیں سیو یوگ دن بھر رہ کر رات کو نو بج کر انتالیس منٹ تک رہے گا اس کے ساتھ سیدھ یوگ لگ جائے گا اس کے ساتھ ہی دوپہر میں تین بچ کر چھپن منٹ سے لے کر اگلے دن صبح پانچ بچ کر چوبیس منٹ تک تری پسکر یوگ رہے گا تو نرزلہ اکادشی کا برت اٹھارہ جون کو پڑے گا نرزلہ اکادشی کے دن دان کرنے کا وشش مہت تو ہے اس دن گودان جل دان چھاتا دان کے ساتھ ساتھ جوتہ آدھیکہ بھی دان دینے سے صبح پھلوں کی پرابتی ہوتی ہے آپ چاہیں تو اپنی یوگیتہ کے انسار کچھ چیزوں کا دان کر سکتے ہیں اس دن پیپل پر جل عوض سے چڑھانا چاہیے نرزلہ اکادشی کے دن پیپل کے پیڑ کی پوجہ کرنا صبح مانا جاتا ہے اس دن پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ جل ضرور ارپت کرنا چاہیے میں نے پوجہ ویدھی اپنے پہلے ویڈیوز میں ڈالی ہوئی ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس دن برت کے ساتھ ساتھ بھگوان وشنو کا پوجہ کرنے کے ساتھ اکادشی برت کا تھا اوض سے پڑھنی اور سننی چاہیے اس سے پوجہ کی سمپون پرابتی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس دن نرزلہ اکادشی کا برت رکھتے ہیں انہیں کسی کو پانی پینے کا گھڑا دان دینا چاہیے تو صبح فلو کی پرابتی ہوتی ہے اس دن گھڑا دان کرتے سمیں اس منطر کا اچھارن بھی بولنا چاہیے دیو دیو ہری کےشے سنسار پروتارک ارکم پرمادین نیاما پدما گتیم اس دن پودھا لگانا بھی صبح مانا جاتا ہے اس لیے اس دن پیپل برگد نیم آدھی کے پیڑ اوض سے لگانے چاہیے جانتے ہیں کہ اس دن کیا کرنا چاہیے پھر جانیں گے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے درجلہ ایک آدھشی کا برت اتینت کٹھن ہوتا ہے کیونکہ اس برت کے نیم کافی کٹھور ہوتے ہیں ایک تو یہ جیسٹ ماس میں پڑھتا ہے جبکہ تکتی گرمی رہتی ہے اور اس دن جل گرہن کرنا ورجت مانا جاتا ہے ایسے میں برتی کو پورے دن اور پوری رات بینا جل گرہن کیے رہنا پڑتا ہے درجلہ ایک آدھشی کے دن برت رکھنے جا رہے ہیں تو دھیان رکھے کہ برمہ مہورت میں اٹھ کر رسنان آدھی کریں پھر بھگوان سوری کو جل ارپت کرنا چاہیے اس کے بعد میں جل ایکر کے ہاتھ میں برت کا سنکلپ کرنا چاہیے اندرجلہ ایک آدھشی برت کے دن پیلے رنگ کے وستر پہننا اتینت صبح مانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھگوان وشنو کو پیلا رنگ اتینت پریے ہے اور اس دن پیلے رنگ کے کپڑے پہن کر پوجا کرنے سے بھگوان وشنو پرشن ہوتے ہیں اندرجلہ ایک آدھشی کے دن گھر میں ماس مدیرہ اور تامسک بھوجن نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی اس کا سیون کرنا چاہیے دھیان رکھیں کہ گھر کو کوئی بھی صدس یا تامسک بھوجن کو ہاتھ نہ لگائے نہ ہی سیون کرے اندرجلہ ایک آدھشی کا برت رکھنے جا رہے ہیں تو اس دن پہلے بھرپور پانی کا سیون کرے تاکہ برت کے لیے سریر جو ہے آپ کا سمپونڈ ہو جائے اور آپ کو بیچ بیچ میں پیاس نہ لگے اندرجلہ ایک آدھشی برت کے دن برحمچاری کا پالن کرنا چاہیے اگر آپ گھرہست جیون میں ہیں تو اس دن آپ کو برحمچاری پالن کا عوض سے دھیان رکھیں نہیں تو برت بھنگ ہو جاتا ہے اس دن گریبوں کو دان دینا بھوکھوں کو کھانا کھلانا اور پیڑ کے نیچے پسو پکشیوں کے لیے پانی اور دانا رکھنا اتنت سبح مانا جاتا ہے جانتے ہیں اندرجلہ ایک آدھشی برت کیسے رکھنا ہے اندرجلہ کا ارث ہوتا ہے نرہار اور نرجل رہ کر برت کو دھارڑ کرنا ارثات اس دن ان کا تو تیاغ کرنا ہی ہے ساتھ میں جل کا بھی تیاغ کرنا چاہیے یعنی کہ اس دن نرجلہ اور نرہار برت رکھا جاتا ہے ساسطر میں یہاں بھی اللیک ہے کہ سندھوں پرانت کے لیے آچمن میں ہی جل لیا جاتا ہے تو اسے گرہن کرنے کی انومتی ہے اس برت میں ایک آدھشی تیتھی کے سوریو دے سے اگلے دل دو آدھشی کے سوریو دے تک جل اور بھوجن گرہن نہیں کیا جاتا ہے پراتا کال اسنان کے بعد سرب پرتم بھگوان ویشنو کے منتر سہید ویدی ویدھان سے پوجا کرنی چاہیے اس دن جل بھرے کلس کا سفید وستر کو ڈھک کر کے رکھے اور اس پر چینی یا پھر دکشنہ رکھ کر برامہن کو دان دے اس کے بعد دان پوڑ آدھی کر اس برت کا پوڑ پالن کرتے ہوئے برت کو گرہن کریں پھر دوسرے دن پارن کریں تو آپ کو نرزلہ ایک آدھشی کے بارے میں جانکاری کیسی لگی ضرور بتائیے اگر اچھی لگی تو چل کو سسکرائب کیجئے